السلام علیکم میرے دوستو دنیا کے عدب میں تین سفرنامیں عالم بالا کی خبر لاتے ہیں یہ سفرنامیں عالم حیرت کے ہیں اور رہنی تجربات سے لبریز ہیں ان میں سے آخری علامہ اقبال کا ہے اور اس سے پہلے دانٹے کی دیوائن کومیڈی اور طرز تحریر کے بانی مہیدین ابن حربی کی فتوحات مکیا ہے ابن حربی دنیا اسلام کے وہ فرزن ہے جسے عرفہ شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس کی علمی روایات پر یورپ نے تحریک ہیائی علوہ کی بنیاد رکھی تھی ابن عربی اس سرزمین پر پیدا ہوا اقلیت فلسفہ اور منطق کو سلجھاتا ہوا روشنی سفر کا راہی بن گیا اور بغداد اور رمش کی خاک چھانی اس کی کتاب فسوس الحقاب تصفف کے راستے میں مسافروں کے لیے ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے سے پہلے تسکیہ تقوی اور ایمان کی پختگی کی مراج حاصل کرنا ضروری سمجھ جاتا ہے اس میں کائنات کے ایسے اثار الاموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے جنہیں چھپانے میں ہی صوفیہ اکرام آفیت سمجھتے تھے کہ ایسا صرف ان آنکھوں کو اشکار ہونا چاہیے جو اللہ کے خوف سے متقی ہوں اور جنہیں یقین کی حد تک ایمان کی دولت میسر ہو مہید دن ابن حربی قرآن کی تعلیمات بحر رسالت میں متعظم ہے اور قرآن سنت سے عبدار موتی چنچن کر لاتا ابن حربی کا ایک رسالہ آج کے دور کے بارے میں پیش گوئیاں بھی کرتا ہے اور پیش گوئیوں پر مشتمل ہے وہ مغربی دنیا کے نشتر علماء سے پہلے ہی ان باتوں کا ذکر کر چکا ہے یہ پیش گوئیاں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ محمد کی فراست سے ڈرو اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے نو سے دیکھ رہا ہوتا ہے آنے والے زمانوں میں جھانک رہا ہوتا ہے ابن حربی کی ان پیش گوئیوں کو دیکھی اور اپنے اردگرد جائزہ لیجی کے تقریباً سات سو قبل پیدا ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے سر فراز کیا تھا اگر تم مشرقی ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے اگر تم مغربی ہو تو تمہاری مغربی سمت اچھی ہے تم فاتح ہو تو زمینوں اور مفتحوں سے حلت بددار ہیں اور محکم ہو تو حاکم قابل رشق اور حسد بنا ہوا ہے تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے قربے قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں اور اس کی خوبیوں پر فریقتہ ہوں گے اور مغرب والے مشرق کے محسن پر شفاحت ہوں گے دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسد سے دیکھیں گے غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے اور اس دور میں خوشی شراب کی عویس قریدی جائے گی انسان کو قدر اتمنان اور سکون صرف نیند کی نیند بھی ہوشی میں میسر آسکے گا اس زمانے میں عورتیں مردوں کے براتے بکل و اکل اور ہنر سے بھڑ جائیں گی اور مرد کی مردان کی فقت ریشمی رہ جائے گی چاندی اور سونے کی قدر گھر جائے گی اور لوہے کی قدر بھڑ جائے گی چاندی اور سونے کی ہمشکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء ہر گھر میں رواج کریں گی اور وہاں پر موجود ہوں گی آخرت کے راستوں سے بھی بے پرواہ ہوگی اور سہراؤں کے رستے خوبصورت بنا جائیں گے بازاروں میں بیٹھ کر کھانا کھانا فقر سمجھا جائے گا اور تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناوگے تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے لباس دامنے مریدہ پہنا جائے گا اور اس میں اتنی قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے ماں باپ کی عزت مثال ایک دوستی ہوگی بیبیوں کو سجدہ کیا جائے گا مذہب کے نام لے کر حکومت کی جائے گی لیکن صحیح معینوں میں مذہب کی بابندی نہ ہوگی تمہاری جوتیاں زمین کی پوشیں تکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گی اور اماموں کو پاعمال کرو گے میرے دوستو آپ کو اس ویڈیو کے متعلق اور بھی بہت سی معلومات سے آگاہ کریں گے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن میڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں ایسی انفرمیٹک اور اسلامی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور آپ تک یہ چیزیں پہنچتے رہیں میرے دوستو بزاروں میں تم دیکھو گے کہ سورج سوانیزے پر نظر آ رہا ہوگا یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سوانی روشنی بھی دیں گے مگر اس وقت تمہاری بسارت اور بصیرت میں خلل پڑ جائے گا حیرات لینے اور دینے کے نئے نئے دھنگ نکل آئیں گے اور نفسہ نفسی کی پکت ہوگی کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہیں رکھے گا خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی تمہارے لکھنا بھی لوہے کے محتاج ہوں گے اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے بشندوں کو آن کے آن میں بھیج دیا کرے گا غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے تم سے دستکسم کی زکاة لی جائے گی یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے ترپ ترپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی اور اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے غور سے سنو ایک ایسا وقت آنے والا ہے میرے دوستو کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سلسپا کر دیں گے تمہاری عورتیں ہتیار باندھ کے میدان جنگ میں جائیں گے اور اس دن ہر بشندے کو جنگ کا بلاب آئے گا یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا کہہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا اس دن کسی کے خون کی قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی وہ بڑا خوال ناک زمانہ ہوگا تم اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو وہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دے سکتا ہے خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے جو اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آفیت دے گا خواتینوں حضرات قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ الب قبائل کی طرح جہالت دنیا بھر میں پھیل جائے گی تیل اور خون اور کئی بنا پر لڑائیاں بھی ہوں گی نیک اور اکل مند چاہیں گے کہ بے وکوفوں کی زد ختم ہو جائے بادشاہوں کے محل سردگون ہو جائیں گے دولت منوں کے گھر میں فاقہ کشی ہونے لگے گی عورتوں کے بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سرٹی ہوں گی اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیدہ حکومت ہوگی ابن حربی کی ان لکھی گئی پیشن گوئیوں سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لیکن اگر کوئی اس علم کے سمندر میں اترنے کی کوشش کرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے تو آج کے دور کے فتنے اور فساد قاتلوں غیرت بچانی اور بے سکونی کی تحت تک پہنچانے اور ان سب کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ کھول کھول کر بتا دیا ہے اور فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ وہ احمق یعنی پرانے خیالات والا کہلائے یا بدکاری اختیار کر لے جو شخص بھی یہ زمانہ پہ اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کھلانے بسند کریں پھر فرمایا کہ تمہیں اس طرح چھانٹ لیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوروں کو رادی کھجوروں میں سے چھانٹ لیا جاتا ہے تم میں سے اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہتے جائیں گے ایک جگہ اور فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثل ہوگی نجا کا راستہ وہی ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ابن حربی نے اسے نکل کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راہ نجات نہیں ملتی جیسے کہ ابن حربی نے کہا ہے کہ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو اور اس سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس تباہی اور اس بربادی سے نجات دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے تو اس لیے میرے دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کے حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام کلمات ادا کرنے چاہیے اور ناماز کی پبندی بھی ضرور کرنے چاہیے میرے دوستو یہ تمام چیزیں حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی اور اس چیز سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں میرے دوستو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کر سن کر حیرانی تو ہوتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آج کل ہو رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں تا قیامت تک ہوتی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں انہوں نے بھی ہمیں آگاہ کی تھی تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گرڑا کر معافی مانگیں لیکن میرے دوستو اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا اظہار کریے گا کیونکہ ہم اس سے جان سکیں گے کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لئے بہت ضروری ہے میرے دوستو آخر میں آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ریڈ بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام وقت میں فوق میں ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں فائدہ اٹھاتے رہیں